اسلام علیکم ویورز نہوری فاسٹ فورج میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ بالکل ٹھک تھاک ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں گے ٹریفل کلاکند اسے پائنیپل ٹریفل بھی کہتے ہیں اور ٹریفل کلاکند بھی کہتے ہیں بہت ہی آسان ریسپ ہے اس کی تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس سپنچ ہے یہ سمپل پلین سپنچ ہے تو اس کی ریسپی ویسے میرے چینل پہ پہلے سے موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے درمیان میں سے دو حصوں میں کٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کے لئے ہمیں جیلی چاہیے یہ دو کلر میں جیلی ہے اور یہاں پہ شہد ہے میرے پاس اور کھویا ہے سمپل جس سے ہم نے اس کی فیلن کرنی ہے اور یہاں پہ پائنیپل ہے اور تھوڑی سی چیری ہے جس سے ہم اسے گارنش کریں گے تو یہاں پہ میں نے سو گرام لیا ہے شیرہ سمپل جو شیرہ ہوتا ہے چاشنی اس میں تقریبا ہم نے پچاس گرام شہر ڈال لیا ہے شہر ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے جامع شیری ڈال لیا ہے روح افضا ہو یا جامع شیری کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں اسے اس کی خوشبو اور کلر جو ہے بہت پیارا بنے گا تو ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ جو ہمارے پاس سپنچ ہے وہ بھی پھکا ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھیں سپنچ کے اوپر ہم نے اسے اچھے طریقے سے لگا دینا ہے یہ تقریبا اس کا تیسرا حصہ یہاں پہ لگائیں گے اور اسے جو نا پھلا لیں گے یہ چمچ کی مدہ سے چاروں سائیڈوں پہ جو نا ہم نے اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے تو جو چاشنی ہمارے پاس تھی وہ ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیے تو اب اس کے اوپر کھویا لگائیں گے کھوئے کی ہم نے ایک تیہ لگانی ہے اس طرح سے ہم نے اسے کور کر دینا ہے کھوئے کے ساتھ ایک اچھی خاصی اس پہ لیئر لگے گی یہ دیکھیں تو یہاں پہ کھویا میں نے لگا دیا ہے اسے ایک چمچ کی مدہ سے اوپر سے برابر کر دیں گے پلین کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بھی جو نا چاشنی لگانی ہے جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ کھوئے میں مٹھاس نہیں ہے کھویا پھیک ہے تو اب کھوئے کے اوپر بھی دوبارہ سے چاشنی لگائیں گے اچھا طرح سے کیونکہ یہ جو نا بلکل پھیکا ہے سمپل کھویا یہ تو اب چاشنی کو اوپر اس کے اچھے طریقے سے پھلا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جیلی تیار کرنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو نا جیلی کی ہم لیئر لگائیں گے تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس میں جیلی ڈال کے اسے ہم نے پکانا ہے اچھا طرح سے اسے تقریبا ہم نے دو عبال دلوانے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پک رہی ہے تو جیلی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسے چولے سے نیچے اتاریں گے اور تھوڑا سا ہلا آ کے اسے ہم نے کھوئے کے اوپر ڈال دینا ہے پہلے ہم نے سپنچ نیچے رکھا تھا اس کے اوپر کھوئے کے لیے لگائی تھی یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم جیلی کو ڈال دیں گے یہ فیلحال ریڈ والی ہم جو ہے نا اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ڈبل لیئر بنائیں گے جیلی ڈالنے کے بعد اسے ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جیلی جو ہے وہ جم جائے اور اس کی جو ایک لیئر اوپر بن جائے تو اب جیلی کو تھنڈا کر لی ہے ہم نے اس کے اوپر بادام لگا رہے ہیں یہ کٹے ہوئے بادام ہیں آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں کاجو یا پھر پستہ بگرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر بادام ڈال لی ہے تو اب جو ہمارے پاس سپنچ کی دوسری لیئر تھی دوسرا حصہ تھا وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے ہاتھ کے مدد سے تھوڑا سے دبائیں گے اور اس کی جو تیعہ ہے وہ برابر کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کے بعد جو ہمارے پاس چاشنی بچ گئی تھی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں جی چاشنی اوپر لگا دیا ہے اور اب ہم نے دوبارہ سے دوسری جیلی تیار کرنی ہے جیلی آپ نے پہلے تیار کرنی نہیں رکھنی کیونکہ وہ جم جاتی ہے آپ نے گرم گرمی استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ پانی میں نے بوائل ہونے کے رکھ دیا ہے تو اس میں سبس جیلی ہم ڈال کے اور اسے بکائیں گے جیسے کہ ہم نے ریڈ بکائی تھی اور اس کی بھی ایک لیئر سپنچ کے اوپر لگا دیں گے جیسے کہ ہم نے ریڈ جیلی کی لگائی تھی اس کی لیئر اوپر لگانے کے بعد اسے ہم نے جو اینا گارنش کر دی ہے پائنیپل اور چیری کے ساتھ تھوڑا سے بادام لگائیں تو یہ ہماری جو ٹریفل کلہ کند ہے وہ الحمدللہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک لیے دیں اجازت تالہ حافظ